بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں خوش حام دید آج 17 فروری 2021 بروز بود 5 رجب بمطابق 1442 سوچری سعودی عرب کی تازہ درین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بروقت حالات سے اگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی آپ کے لئے لاتا ہے اتنٹی خبریں تو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں موجود بیل ایکن پرس کیجئے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپ ڈیٹس بروقت پہنچ سکیں جس میں کرونا ویکسین، آپ کی فلائٹ، توقع نائے، ائرپورٹ کے بارے میں خبر شامل ہوگی آپ کے سوالات، جوابات، ٹریفک قوانین اور اس کے علاوہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور بھی بہت سے ہم خبریں شامل ہوں گی تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے اپنی پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب میں منظور شدہ تمام کرونا ویکسینز محفوظ اور مؤثر سعودی وزارتی صحت نے کہا کہ سعودی عرب میں منظور شدہ تمام کرونا ویکسینز محفوظ اور مؤثر ہیں وزارتی صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد علب دلالی کے مطابق تمام لوگ صحتی اپلیکیشن کے ذریعے ویکسین حاصل کرنے کی کاروائی مکمل کریں ویکسین سب کی صحت اور سلامتی کے لیے ضروری ہے اخبار ٹونی فور کے مطابق محمد علب دلالی نے منگل کو کرونا وائرس کی تازہ صورتحال بیان کرنے کے لیے منقدہ پریس کانفرنس میں کئی سوالات کے جوابات دیئے وزارتی صحت کے ترجمان نے کہا کہ ویکسین کے حوالے سے گمراہ کن اطلاعات پر کان نہ دھریں ایسے تمام دعوے غلط ہیں جن میں ویکسین کے مدر صحت ہونے کی بات کی گئی ہے انہوں نے اتمنان دلایا کہ سعودی عرب نے جن ویکسینز کا انتخاب کیا ہے وہ محفوظ اور مؤثر ہیں اور سب کے لیے اویلیبل ہیں علب دلالی نے مزید کہا کہ اگلے محلے میں ویکسین مہم کا دائرہ مزید بڑھایا جائے گا اور سعودی عرب کے تمام علاقوں کو اور تمام کیٹگریز کو کرونا ویکسین دی جائے گی وزارتی صحت کے ترجمان نے کہا کہ بزرگ لا علاج امراض میں مبتلا اور مطابقہ شکار لوگ ویکسین کے لیے جلد سے جلد ریجسٹریشن کرائیں اور دیر نہ کریں ترجمان نے کہا کہ ملک کے بعض علاقوں میں اب بھی نے کرونا وائرس کی کیسز بڑھے ہوئے ہیں کیسز میں اضافے کی وجہ وائرس کا تغیر پذیر ہونا نہیں بلکہ کرونا ایس اوپیز پر عمل میں لا پروہی ہے انہوں نے کہا کہ کرونا ایس اوپیز میں بے شک اضافہ ہوا ہے لیکن پہلے کے مقابلے میں شدت میں کمی آئی ہے یاد رہے کہ کوویڈ نائنٹین کے اثرات سے بچنے کے لیے ویکسین کا حصول ناگذیر ہے سعودی قیادت کی ہدایت کے مطابق تمام سعودی شہنیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو کرونا ویکسین مفت مہیا کی جا رہی ہے وزارت سہن نے تطمین کلینکس کرونا کی علامتیں محسوس کرنے والے ہر فرد کی سہولت کے لیے قائم کر رکھے ہیں وزارت سہن کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی محسوس کرے کہ اس کا درجہ حرارت بڑا ہے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے سینے میں درد ہے خانسی کا مسئلہ ہو رہا ہے گلے میں گھٹن ہے اور سونگنے اور چکنے کی حص ختم ہو رہی ہے اور تو وہ فوری طور پر تطمین کلینکس سے رابطہ کر کے معینہ کرائیں تطمین کلینکس سے پہلے ٹائم لیے بغیر بھی جائے جا سکتا ہے یہ سہولت بعض ہیلس سینٹرز اور ہسپسالوں میں بھی دستیاب ہے اشارہ بند ہونے کی صورت میں دائیں جانب مڑنے کے ذوابت کی پابندی ضروری محکمہ ٹریفک نے ڈرائیوروں کو ہدایت کی ہے کہ اشارہ بند ہونے کی صورت میں دائیں جانب مڑنے کے لیے ذوابت کی پابندی کرنی چاہیے اکبار ٹونڈی فور کے مطابق محکمہ نے کہا کہ اشارہ بند ہو اور دائیں جانب مڑنا ہو تو مڑنے سے پہلے رک جائیں اور یقین کرنے کہ دوسری طرح سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی دائیں جانب مڑنے کے لیے دائیں جانب کی لین میں رہیں اگر اشارہ سے پہلے ٹرائنگل بنا ہوا ہے تو جائیں جانب مڑنے والے سڑک ساتھ مڑ جائیں ٹرائنگل کے بعد گاڑی مڑنا ٹریفک خلاورزی ہے بلکہ اس پر سرخ اشارہ توڑنے کا جرمانہ ہوگا جہاں کہیں گاڑی مڑنا ممنوع ہو یا جہاں منع کرنے کا نشان لگا ہو وہاں گاڑی مڑنا بھی خلاورزی شمار ہوگا ابہا ائرپورٹ پر پروازوں کی عام دورفظ متاثر نہیں ہوئی سعودی عرب کے ابہا ائرپورٹ پر ایران کے حمایت یافتہ ہوسی دہشتگردوں کے ڈرون حملے کے باوجود پروازوں کی عام دورفظ محمول کے مطابق جاری ہے علاقوالی چینل نے ائرپورٹ سے پروازوں کی عام دورفظ اور مسافروں کی جانب سے سفری کاروائی معمول کے مطابق کیے جانے کے مناظر پر مشتمل ویڈیو چاری کی ہے عرب اتحاد برائے یمن نے منگل کو ابہا ائرپورٹ پر ہوسیوں کے ایک اور برودی ڈرون حملے کو ناکام بنا دیا تھا ڈرون کو حدق پر پہنچنے سے پہلے ہی گرا کر تباہ کر دیا گیا تھا ڈرون گرانے کے باعث ائرپورٹ کے علاقے میں ملبے کے ٹکڑے پھیل کے تھے علاقوالی چینل کی ائرپورٹ میں بتایا گیا کہ ابہا ائرپورٹ پر پروازیں کسی رکاوٹ کے بغیر ائرپورٹ سے آ اور جا رہی ہیں ائرپورٹ کے علاقے میں ڈرون کے ملبے کے کچھ ٹکڑے ادھر ادھر پڑے نظر آ رہے ہیں جن سے مسافروں کی عام دورفت بلکل متاثر نہیں ہوئی توقعنا اپلیکیشن کا نیا ورجن تمام سرفسی سے فائدہ اٹھانی کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا ضروری توقعنا اپلیکیشن انتظامیہ نے سارفین کو نیا ورجن ڈاؤنلوڈ کرنے کی ہدایت کی ہے اخوار 24 کے مطابق انتظامیہ نے کہا کہ نیا ورجن 2.6.3 ہے جو ایپل سٹور گوگل پلے اور اپلیکیشن گیلری میں موجود ہے اپلیکیشن کی تمام خدمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ نیا ورجن ڈاؤنلوڈ کیا جائے انتظامیہ نے کہا کہ اپنی موبائل کے حساب سے اپلیکیشن مارکیٹ میں پہلے توقعنا سرچ کریں جب یقین مل جائے تو یقین کریں کہ مطلوبہ ورجن ہی ہے اس کے بعد اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں واضح رہے کہ توقعنا اپلیکیشن موبائل سارفین کو سعودی عرب کے بدلتے حالات سے متعلق ترہیل سے نکالے نیویزے پر سعودی عرب جا سکتے ہیں یا نہیں سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تحال بینر قومی پروازوں کی آمد پر پابندی برقرار ہے خصوصی پروازوں کے ذریعے جو ہیں موجودہ سعودی عرب میں موجود جو غیر ملکی ہیں اپنے وطن جانا چاہتے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں تاہم جو اس کے علاوہ سعودی عرب کے ان اقامہ ہولڈر افراد کیلئے جو سعودی عرب سے باہر ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے ابھی سعودی عرب کی جو انٹرنیشنل فرائٹس کے بارے میں ابھی کوئی سرکاری طور پر اطلاع موصول نہیں ہوئی سعودی عرب کے جو موجود جو غیر ملکی ہیں ان کی جانب سے مختلف سوالات پوچھے جا رہے ہیں اس میں عاوید خان کا سوال ہے کہ میں دوسری جگہ کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا مجھے سعودی عرب سے نکالے تین سال ہو چکے ہیں دریافت یہ کرنا ہے کہ کب تک دوبارہ آسکتا ہوں سعودی عرب میں کفیل کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس کام کرنا قانونی طور پر جرم ہے جس کی سزا سعودی عرب سے ڈیپورٹ اور بلیک لیسٹ کے آچانا ہے قانونی طور پر جو غیر ملکی کارکون سعودی عرب میں قرون محنت کی خلاورتی پر گرفتار ہوتے ہیں ان پر عام حالات میں تین سال کی پابندی ہوتی ہے کہ وہ اس دوران سعودی عرب نہیں آسکتے تاہم مقصود حالات مختلف ہیں جن میں تحقیقاتی افسر پابندی کا جو تائین کرتا ہے اور آپ کو ایک سے دس سال تک یا تاہیات بھی سزا دے سکتا ہے البتہ اس کی نوعیت کی پابندی مختلف جرائم پر مختلف ہوتی ہے محمد آصف دریافت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیس فروری کو چھٹی کی جو تاریخ دی ہے کیا اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں آپ کے سوال سے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آپ دریافت کیا کرنا چاہتے ہیں چھٹی کیا فلائٹس کی بحالی سے کیا تعلق ہے تاہم ابھی تک انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کا کوئی شیڈول جاری نہیں کیا گیا اس حوالے سے حکام کا کہنا ہے جیسے ہی فیصلہ ہوگا سرکاری طور پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا فیاض خان نے اپنے حکامے کے حوالے سے دریافت کیا ہے میرا حکامہ سائی خاص یعنی فیملی ڈرائیور کا ہے میں چھٹی پر پاکستان آیا ہوں اقامہ ختم ہونے میں دس دن باقی ہیں کیا میرا اقامہ تجدید ہو جائے گا شاہی حکامات کے تحت پہلے جب فلائٹس پر پابندی لگائے گئی تھی کرونا کی وجہ سے لاکڈان کے بعد تب حکومت کی طرف سے آٹومیٹک طور پر تین ماہ کی تجدید کی گئی تھی لیکن ابھی ایسا کوئی سرکاری طور پر اعلان نہیں ہوا لیکن حکومت کی جانب سے آپ کے کفیل آپ کی کمپنی کو یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ متعلقہ فیس پی کرنے کے بعد آن لائن اپشر اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کے اقامہ میں تجدید کر سکتے ہیں نصیر میر کہتے ہیں میرا اقامہ پانچ ماہ سے ایکسپائر تھا میرا خروج کفیل نے ترہیل سے لگوایا تھا اب میں واپس آنا چاہتا ہوں کوئی کہتا ہے پابندی پانچ سال کی ہے کوئی کہتا ہے کہ تین سال کی ہے شبہ ترہیل جسے ہم جیل کے ذریعے جانا کہتے ہیں جن تارکین کا خروج نہائی لگتا ہے ان کے لئے پابندی پہلے پانچ سال ہوا کرتی تھی مگر چند سال پہلے سے کم کر کے تین سال کر دیا گیا اگر آپ پر سابق کفیل نے کوئی اور الزام آئیت نہیں کیا تو آپ تین سال بعد بھی دوسرے ویزے پر صادی رب آ سکتے ہیں تاہم یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب حالات نارمل ہو جائیں اور تمام انٹرنیشنل فلائٹس بحال ہو جائیں مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں ٹریفک جرمانہ منسوخ ہونے پر رقم کیسے واپس ہوگی اس کے بعد سپیشل فلائٹس سے متعلق مزید خبریں شامل کریں گے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹریفک جرمانہ منسوخ ہونے پر رقم واپس کیسے ہوگی سعودی محکمہ ٹریفک نے ٹریفک خلاوردی پر کینسل جرمانے کی رقم واپس لینے کیا طریقہ کارب چاری کر دیا آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹوٹر پر بھیان میں کہا کہ جس اکاؤنٹ سے ٹریفک خلاوردی کے جرمانے کی رقم ادا کی گئی ہو اسی اکاؤنٹ میں جرمانے کی رقم کینسل ہونے پر واپس کر دی جائے گی محکمہ ٹریفک نے اس سے پہلے جاری کردہ بھیان میں کہا تھا کہ مقامی شہری اور غیر ملکی مقصود ٹریفک خلاوردی پر کیے جانے والے جرمانے کے حوالے سے اعتراض ریکارڈ کرا سکتے ہیں محکمہ ٹریفک کا کہنا تھا اگر کسی کو جرمانے پر اعتراض ہو تو وہ آن لائن شکایت درج کرا سکتا ہے اس کے لیے آپ کو سرسز پر خدمات المرور اور اس کے بعد ٹریفک خلاوردیوں پر اعتراض والے خانے کو پوش کرنا ہے اپنے اپشر اکاؤنٹ میں سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق آن لائن اعتراض ٹریفک خلاوردی کے اندراج کے تیس دن کے اندر اندر کیا جا سکتا ہے مقامی شہریوں نے دریافت کیا تھا کہ اگر ٹریفک اتھارڈی نے اعتراض تسلیم کر لیا اور جرمانے کو غیر قانونی قرار دے دیا تو ایسی صورت میں ادا شدہ جرمانے کی رقم واپس ملے گی یا نہیں محکمہ ٹریفک نے اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ٹریفک خلاوردی پر اعتراض ٹریفک اتھارڈی کے جانب سے درست مانے جانے کی صورت میں جرمانہ کینسل ہو جاتا ہے اور اکاؤنٹ میں رقم واپس کر دی جاتی ہے اب وڑتے ہیں کچھ سپیشل فلائٹ کی طرف آپ کو بتاتے ہیں وندہ بھارت مشن کہتے ہیں دو آپسی کا سلسلہ جاری ہے آج کوچن کے لیے ایک فلائٹ جائے گی ریا سے ایر انڈیا ایکس پریس کی آئی ایکس وان فور تری ٹو جدہ سے دلی کے لیے ایک فلائٹ جائے گی جی ایٹ سکھ زیرو زیرو ایٹ باقی تین فلائٹ جو ہیں چار فلائٹ مزید جائیں گی دلی کے لیے جو کہ چاروں ریا سے جائیں گی ایک ایر انڈیا کی اے 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 وان نائن نائن ٹو اور سوزی ریبن ایر لائن ایس وی سی운� سک زیرو گو ایئر جی ایٹ سک زیرو دلون سکس ای نائن سیون ایٹ ون انڈی کو کی فلائٹ جائے گی اور کوزی کورٹ کے لیے دو فلائٹ ہیں ایک ریا سے اور ایک دم ماما سے انڈی کو کی ایک فلائٹ سکس ای ون سی رو تو سکس اور آئی ای ای ایکس ون سری ٹو ایئر انڈیا ایکس پریس کی فلائٹ جائے گی لکنو کے لیے ایک فلائٹ ہے دمام سے سکس ای نائن فور فور ون انڈی کو کی ریاض سے ممبئی کے لیے ایک فلائٹ جائے گی اے آئی ون نائن ٹو فور ائر انڈیا کی فلائٹ ہوگی اگر پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں تو تین اسلام آباد کے لیے چار لاہور ایک ملتان ایک پشاور اور ایک سیال کورٹ کے لیے فلائٹ جائے گی ریاض سے تینوں فلائٹ جائیں گی اسلام آباد ایک بی ای اے سوزی ریبن ایر لائن اور ایک ایر بلو کی فلائٹ ہوگی لاہور کے لیے چار فلائٹ جائیں گی جس میں سے تین جدہ سے اور ایک دمام سے جائے گی ایک سوزی ریبن ایر لائن ایک ایر بلو ایک بی اے اے اور دمام سے لاہور فلائن آس کی فلائٹ ہوگی جدہ سے ملتان پی آئی اے پی کے نائن سیون فور زیرو جائے گی ریاض سے پشاور پی آئی اے پی کے نائن سیون ٹو ایٹ اور دمام سے سیال کورٹ پی کے نائن ٹو فور فور آخری فلائٹ جو ہے روانہ ہوگی یہ تو دی کچھ سپیشل فلائٹ کی خبریں اس کے ساتھ پڑھتے ہیں کچھ کرونا کی طرف کرونا کے جو ہیں ایس او پیز کی نگرانی کے لیے تفتیشی مہم میں سو فیصد اضافہ کر دیا گیا سعودی وزارت اجارت نے کرونا ایس او پیز کی نگرانی کے لیے چھاپا مہم میں سو فیصد اضافہ کر دیا تجارتی براکز اور سعودی ربھر میں سامان فروز کرنے والے تمام اداروں کی کڑی نگرانی کے جا رہی ہے خلاف ورزیوں کے ریکارڈ میں 32 فیصد اضافہ ہو چکا ہے سعودی خبرتہ ادارے ایس پی کے مطابق وزارت اجارت نے گزشتہ ہفتے اٹھارہ ہزار آٹھ سو چوبیس چھاپے مارے ہیں چھاپوں کا روزانہ جو اوسط ہے وہ دو ہزار چھ سو سے زیادہ کر رہا یومیا ایک سو چھے خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں کچھ کرونا کے کیسز کی بات کر لیتے ہیں کرونا کے 322 نئے مریض تین اموات سعودی رمے کرونا کے نئے کیسز ایک ماہ سے منسلسل تین سو سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں سابق نیوز نے وزارت سہت کے جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ منگل کو گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے تین سو بائس نئے مریض سامنے آئے جبکہ تین سو اکتر افراد وائرس سے سے حیطیاب بھی ہوئے وزارت سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید تین مریض چل بستے جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6441 ہو گئی ہے پندرہ نمازی کرونا میں مبتلا مزید نو مساجد کو عرضی طور پر بند کر دیا گیا سعودی وزارت اسلامی امور اور دعوتر احنمائی نے کہا کہ سعودی عرب کے چھے علاقوں میں پندرہ نمازیوں کے کرونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر مزید نو مساجد کو عرضی طور پر بند کر دیا گیا سعودی خبرسہ اداری ایس پی کے مطابق وزارت اسلامی امور نے بتایا کہ گزشتہ نو روز کے دوران 89 مساجد کرونا وائرس کے کیسے سامنے آنے کی وجہ سے بند کی جا چکی ہیں وزارت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بند کی جانے والی مساجد میں سے باسٹ کو سینٹائزنگ اور حفظانے صحت کے ذوابت پر عمل دعمت کی کاروائی مکمل کرنے کے بعد کھول دیا گیا کورال بلوم میں انٹرنیشنل گولف کلپ کا منفرد سعودی عرب میں ریڈ سی ڈیویلپمنٹ کمپنی نے کہا ہے کہ کورال بلوم کے سب سے بڑے جزیرے میں انٹرنیشنل گولف کلپ کا ڈیزائن منفرد طرز کا ہے اس کا تصور ریڈ سی ڈیویلپمنٹ کمپنی کے اصولوں سے لیا گیا ہے اسی کے مطابق گولف کلپ کے تشکیلی اناثر کے انتخاب کی کاروائی پر چل رہی ہے الربیہ کے مطابق ریڈ سی ڈیویلپمنٹ کمپنی نے کہا کہ آئندہ چند ہفتوں کے دران گولف کلپ کے حتمی ڈیزائن جاری کر دیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ شریدہ جریزے میں کوئی مقابلے بھی ہوں گے کوشش یہ ہوگی کہ ریڈ سی ڈیویلپمنٹ کمپنی کو بینل قوامی گولف کلپ کی فہرس میں جگہ مل جائے یہ تو ہمارے اب تک کا نیوز بلیٹن آپ مزید خبروں کے لیے ہمارے شبجی کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم